موسیقی وفاق کے بعد پنجاب کا مہاز اوپوزیشن نے وزیراعالہ عثمان بستار کے خلاف ادم اعتماد جمع کرا دی رانہ مشروض اور دیگر ارکان نے تحریک ادم اعتماد جمع کرائی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع سپیکر چوہ دا دن میں اجلاس بلانے کے پابند تحریک ادم اعتماد پر ایک سو چھبی سے زائد ارکان کے دستخط عثمان بستار اور عمران خان کے دن گنے چاہ چکے صوبے میں بیک گورنرز اور کرپشن کے ریکارڈ بنائے گئے اب ان کا کڑا احترساب ہوگا رانہ مشروض کی گفتگو عثمان بستار کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی حسن مرتضیٰ کو یفیر عثمان بستار کے خلاف تحریک ادم اعتماد سپیکر پنجاب اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا ادم اعتماد کی تحریک پر قانون کے مطابق قائروائی ہوگی قانونی ذابطے اور اسمبلی رولز پر مکمل عمل ہوگا شادری پرویزی لاحی پنجاب میں تحریک ادم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے تیاری مکمل وزیراعلا کے لیے نام مناسب وقت پر سامنے آ جائے گا عمران نیازی کے ساتھ ان کی ساری ٹیم کو گھر جانا ہے کسی امپائر کی نہیں عوام پر یقین رکھتے ہیں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز عالمی سازش عمران خان نہیں عوام کے خلاف ہے پاکستان کو ادم سے حکام کرنے کا پلان ہے یہ کٹ پتلیاں ہیں جن کے تانے بانے لنڈن میں بیٹھے شخص سے ملتے ہیں بین الاقوام میں سازش کو بے نقاب کریں گے پواد پوزے آرٹیکل تریسٹ ایکی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سیف جسے سپریم کورٹ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اٹرنی جنرل کے دلائل جاری سپریم کورٹ کا سندھ ہاؤس پر حملے میں ملوث افراد کو گریفتار کرنے کا حکوم ناقابل زمانت دفات پر گریفتاریاں کیوں نہیں ہوئیں آئی جی کو کہیں اپنا کام کریں ہمارا کام نہیں کہ ہدایات دیں سندھ ہاؤس معاملے پر حکومت قانونی راستہ اپنائے شیف جسٹس کے نماغ آر یا پار 72 گھنٹے میں جہاں فیصلے ہونے ہیں ہو جائیں گے آج تک کسی حکومت کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے آج جلسہ جی یو آئی کا ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی مہمان اداکار ہوں گے پاکستانی سیاست میں بھٹو نہیں زرداری خاندان ہے عمران خان کو ملنے والے خط کا علم نہیں شیفر شیٹ کی پریس کون وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد سیاسی پارہائی قومی اصمی کا ہنگام خیز اجلاس آج شام چار بجے شیڈیول اجازت ملنے پر وزیراعظم کے خلاف قراردہ دیوان میں پیش کی جائے گی تحریک پر 152 ارکان کے دستخط حکومت گراؤ مرشن نونلی کے مہنگائی مقاو مارچ کا جہلوں میں پڑاؤ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں متوالوں کی بڑی تعداد شریک شرکہ کا آج اسلامباد پہنچنے کا پلان جگہ جگہ استقبال کی تیاری پیڈیم کا آج اسلامباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ایش نائن گراؤن میں میدان لگے گا فضل الرحمان، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ اور دیگر آنماوں کا خطاب شہبیو جیجو آئی پے کے کارکنوں کا سری نگر ہائیوے کے دونوں اطراف پڑاؤ اور پاکستان میں پروفریشنل ای سپورٹس کا میلا فاتھی ٹیم کے لئے ٹروفی سمیت 35 لاکھ روپے کا انام پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم اگرے سال سنگاپور میں ہونے والی عالمی چیمپنسٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی موسیقی